زخیرہ امدوزی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے حضرت رویت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص چالیس دن تک غلہ روک کر رکھتا ہے یعنی اپنا مال یا اپنا اناج روک کر رکھتا ہے اور اس کے مہنگی ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہے یعنی اللہ پاک اس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے یعنی اللہ پاک جو سزا پھر منتخف کریں گے اس سے وہ کبھی بچ نہیں پائے گا اس لیے کہ کوشش کریں کہ جتنا بھی آپ کا غلہ ہے یعنی آپ اس کو بیچیں اور اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب مہنگا ہوگا اور کب ہم بیچیں گے آ جائیں وزیفے کی طرف حدیث مبارکہ آپ کو اس طرح سنائی جا رہی ہیں تاکہ آپ سے کہیں پر بھی کوئی غلطی نہ ہو ٹھیک ہے تو میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ایسے نیا وزیفے اور چھوٹے چھوٹے وزیفے بتاؤں جس سے آپ کر کر اور الحمدللہ الحمدللہ اس پریشانی سے آپ کو مطلب کہ خلاصی مل جائے اور اللہ پاک پہ آپ کی مدد کریں یاد رکھئے گا جو رزق اللہ پاک نے عطا کیا اس کا حساب ہے اور جو رزق ذکر سے آیا اس کا حساب نہیں ہوتا کیونکہ اللہ پاک نے وہ آپ کو تفہ دیا ہوتا ہے آج جو میں آپ کو ایک وزیفہ بتاؤں گی وہ آپ ضرور کیے گا وزیفہ کرنے پر اللہ تعالی رزق کی بارش کرتے ہیں عمل اس طرح کرنا ہے آپ نے ساب دانے جو چاول یا کندم جو چاول یا کندم ان میں سے کسی ایک کے بھی ساب دانے لے لیں اور دانے پر باری باری ستر مرتبہ یا رزاکو کا ورد کرنا ہے پھر ان دانوں کو محفوظ کر کے الماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دیں اور کوشش کریں کہ سبز رنگ کے کپڑے کے اندر ہوں ریشم کا سبز کپڑا لیں اس کے اندر رکھیں یہ عمل آپ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن شب وراد کی رات یعنی شب وراد کی رات وہ رات ہوتی ہے جب اللہ تعالی اپنی فرشتوں کو پورے اگلے سال کا رزق یعنی حساب و قطاب موقتب کرنے کی ہدایت دیتے ہیں جس میں رزق زندگی اور موت وغیرہ شامل ہیں آپ شب وراد کی رات یہ عمل کر لیں انشاءاللہ رحمت رب کی پورا سال رزق کی بارش ہوگی اور آپ پورا سال خوشی سے گزاریں گے تنگی سے بچے رہیں گے یہ چھوٹا سا عمل ہے کر کے دیکھئے گا اپنی اس بہن کو یاد